دوگ صاحبہ یہ تمام معاملات آپ کو لگتا ہے کہ انٹریکشن کے بعد کچھ مسکوٹ ہوئے کچھ غلط لکھے گئے ان کو کوٹ کیا گیا یا شاید مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک سیمنار ہوا تھا ایکانومی میں پے اور جس پہ فاجہ پاکستان کے سینئر لوگ وہاں آئے تھے اور بزنس کمیونٹی بھی تھی اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ اگر یہ ہے بھی ان کا پارٹ آف دا پلین یا اگر یہ ادارے کا ایک ویجن ہے اور آرہ ادارے کا ایک ویجن ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے اور پھر اگر کوئی برائی نہیں ہے اور یہ ان کا ویجن ہے تو پھر اس پہ وضاحت کیوں دینی پڑتی ہے دیکھیں میرا خیال جیزمین سب سے امپورٹن یہ چیز ہے میں اگر آپ اجازت دیں تو ابھی آپ کے نون لیگ کے جو سینیٹر صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ جی اٹھارویں ترمیم پر جب وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم لے کے آئے اس کا میرا خیال سب سے تو یہ کلیر کر لیں کہ it was initiated by people's party and brought in by people's party اور ایک بہت اچھا خوشائن قدم تھا وجہ یہ تھا کہ power was devolved to all the provinces یہ یعنی بہت اچھا اس لیے ہوا کہ ان کا یہ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پلوچستان کا جو احساسی محرومی تھی وہ ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا پھر اس کے بعد خود ہی کون پرڈکٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں اگر سینٹ کا چیئرمن بن گیا تو جس طرح کی statements دی گئی ہیں do you think this is good for democracy یہ آپ سوچیں ڈیموکرسی کے لیے اچھی ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ایم این ایز نے vote کہیں اور دے دیا تو check your own ایم این ایز وجہ یہ ہے کہ جس جو بن گیا چیئرمن سینٹ کا اس کو پاک کچھ نہیں کر سکتے نا he has been elected through democracy he has been elected through a democratic process no yes that's true ma'am but وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا that is what they're going to say آپ مجھے یہ بتائیے جب تک ہاتھ ان کے پیچھے تھا تب تک ہاتھ اچھا تھا میں پوشنا چاہتیے تب تک ہاتھ اچھا تھا سمجھ وہ بھی رہے ہیں اب مقصد نہیں نہیں میں آپ سے یہ بات دیکھیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں number one میں آئے ہم not in this state of mind کہ ہم اپنی forces کو اس طرح جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں we degrade them number one number two they are equal patriotic citizens of Pakistan number three جتنی sacrifice وہ دیتے ہیں میرا قیل ہے شاید ہم civilians اس طرح کی sacrifice نہیں دیتے number four they should not step out of their domain وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں باتیں بار بار ان کو کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہم بطور سیاست دان ہم خود ایک اتنی unstability create کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ ان کو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارسلو نہیں آئے گا ہم کہتے ہیں کہ جی مارسلو آ رہا ہے یہ دیکھیں نا بار بار کیا بات کہی جاتی ہے کہ جی مارسلو آ رہا ہے the boots are coming in they have to keep on coming and clarifying themselves up کہ جی نہیں we are not coming ہمارا کوئی راضہ نہیں مطلب یہ اچھا لگتا ہے does it look good اس کا مطلب ہے there's something lacking in us ہم بطور سیاست دانوں میں کچھ گڑبر ہے کہ ہم اتنے انسیکیور ہیں کہ then we go around looking for some other scape courts اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اپنی آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ جی فیئر اور فری الیکشن ہونے چاہیے آپ اس پر اگری کرتی ہیں نا کہ فیئر اور فری الیکشن ہونی چاہیے کیا تحریک انصاف کو یہ چیز لگ رہی ہے کہ کوئی این آر او ہونے جا رہے اور یا ہو سکتا ہے انشاباز شریف could be behind it دیکھیں جی ہم اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی کسی قسم کا کبھی آئندہ این آر او این آر او سے جتنا نقصان پہلے پہنچ چکا ہے کبھی ہم اس طرح کی چیز پر برداشت نہیں کریں گے غلط بات غلط ہوتی ہے جو بندوں نے غلط کام کیا ہے جنہوں نے زیادتی کی ہے پاکستان کے اندر everybody should be punished cross the board it does not make any difference whether they belong to people's party noon leak اور تحریک انصاف اور any other party اگر ہم اس طرح سے نہیں سوچنا شروع کریں گے تو نہ آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی اور یہ مسلسل جو آپ کا ٹاکرہ لگا رہتا ہے کہ کبھی فوج کے بارے میں پاسنگ کمنٹس اور فوج جو ہے clarification دیری ہوتی ہے اور they are calling meetings this is wrong what we need to do is strengthen ourselves ہم خود تو مضبوط ہو جائے نا ہم خود تو مضبوط ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا to pass a law ایک ایسا law جس میں ہم نے ایک disqualified بندے کو اجازت دی کو وہ party کا head بنے یعنی آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ نے ماشاءاللہ کمال کیسے خوبصورت کے کیا پھر آپ expect کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں تعریف بھی کی جائے اچھی باتیں کرجئے جائیں so the thing is this we need to know this is the same parliament جس نے controversial law clear کر دیا electoral role میں regarding the oath جس کے اندر ختم نبوت پر بات آگئی غلطیاں ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکے ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اتنی مضبوط کر دیں democracy کوئی بندہ ہماری طرح نظر بھی تھاگی نہ دے آپ کو democracy مضبوط کرنے کی لئے پھر اس چیز پہ ضرور عمل کرنا پڑے گا جس جو کوٹ ان کوٹ لکھی گئی جنال باجوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک کو ابھی تک manage کیا جا رہا تھا govern نہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کو govern کیا جائے رہا ہمارے درستگیشن رہا ہمارے پہلے کیا گیا ہے حقا بارم